اور لبیک کی تو کیا بات ہے ہاں یقین کریں یہ جو وظیفہ ہے نا اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ وظیفہ بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آج بات کرنی ہے لبیک کی ہاں یہ لبیک ہے کیا پہلے تو اس کا معنی سمجھو لبیک اللہم لبیک میرے حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لکا لبیک تیرا کوئی شریک نہیں مولا میں حاضر ہوں اِنَّ الْحَمْدَ وَنْنِعْمَتَ لَقَوَ الْمُلْكِ اے اللہ نعمتیں بھی تیری تعریفیں بھی تیری ملک بھی تیرا لبیک لا شریک لکا لکا تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں یہ کمال کا وظیفہ ہے اسکول جاتے ہیں مدر سے جاتے ہیں ہمیں ہمارا نام پکارا جاتا ہے ہم کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں سبحان اللہ دویا بندہ احرام پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوتا ہے مولا تیرا بندہ حاضر ہو گیا ہے واللہ جب بھی یہ معنی سمجھ کر بندہ لبیک کہتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آؤ ذرا تصور میں جمع کر اب ہم جا تو نہیں رہے ہم میں سے ابھی کسی نے احرام بھی نہیں پہنا مگر اچھوں کی نکل بھی تو اچھی ہوتی ہے نا اس نیت سے ذرا مل کر لبیک اس تصور میں پڑھیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شريک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شريک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَكَ وَالْمُلْبُلْبُلْ فَزَامِ لَا بَيْكِ سَنَائِ زَفَرْشِتَارِ برش گونجدی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباہ پہ یہ کہ اس کا نام آیا اے مولا ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے حج کے فارم نہیں دمہ کرائے کسی کے پاس پیسے نہیں کسی کے پاس اسباب نہیں مگر میرے بولا تیری قدرت میں تو کمی نہیں تیرے خزاروں میں تو کمی نہیں ہم نہیں جانتے ہماری روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا کہ نہیں مگر بولا تیرے دربار میں التجا ہے ہمیں بھی اپنا گھر دکھا دے اپنے حبیب کا در دکھا دے ہمیں بھی احرام پہتا نصیب فرما اور ہمیں بھی لبیک پڑھ کر تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما مگر آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے بزرگان دین جب وہ لبیک پڑھتے تھے کیسا خوف خدا تھا بات کرتے ہیں